آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو اللہ جلل شانوہو کے خواص ہیں اللہ کے بہت نزدیکی اور بہت قریبی ہیں تو صحابہِ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون ہیں جو اللہ کے اتنے نزدیک ہیں کون ہیں جنہیں آپ خواص فرما رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اہلِ قرآن ہیں قرآن کو پڑھنے والے قرآن کو پڑھانے والے کسی دنیا دار کے بارے بھی نہیں فرمایا مالدار کے بارے بھی نہیں فرمایا کسی سید کے بارے بھی نہیں فرمایا کسی انجینئر ڈاکٹر کے بارے بھی نہیں فرمایا بلکہ یہ چٹائیوں پر بیٹھنے والے پڑھنے پڑھانے والے جو علماء ہیں صلحاء ہیں حفاظ ہیں قرآ ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے یہ اللہ جل شادہو کے خواس ہیں اور اس حدیث کی تفسیر میں اگر جائیں آپ تو کہیں نہ کہیں آپ کو ملے گا کہ یہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں یہ بچے جو بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں آپ لوگوں کو کیا معلوم ان کی تلاوت کی وجہ سے اللہ جلل شانہو کتنی آزمائشیں اور کتنی مصیبتیں وہ اللہ جلل شانہو دور فرما دیتے ہیں اور ان کا پڑھنا اور پڑھانا یہ کتنی آزمائشوں کی رکنے کا سبب ہے اور کتنی آزمائشوں کی تھمنے کا سبب ہے کتنی تکلیفوں کے نہ آنے کا سبب ہے یہ قرآن معمولی چیز نہیں ہے آخر کوئی تو وجہ ہے نا کہ اللہ جلل شانہو نے نہ زمین کو بنایا تھا نہ آسمان کو بنایا تھا نہ آدم کی تخلیق ہوئی تھی نہ انسان نام کی کوئی چیز تھی اللہ جلل شانہو نے اوہ دو تین چار ہزار سال پہلے سورہ طاہا کی تلاوت فرمائی اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی اور فرشتوں نے سنا اس کلام کو سنا تو فرشتوں نے کیا کہا یہ کیا خوبصورت کلام ہے کیا یہ امدہ کلام ہے جو اپنے اندر اتنی چاشنی رکھتے ہیں جو اپنے اندر اتنی کشش رکھتے ہیں جو اپنے اندر اتنا کھچاؤ رکھتے ہیں یہ کن پر آپ نازل فرمائیں گے اللہ جلل شانہو نے جب بتایا تو وہ کہنے لگے کہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جے اس قرآن کو پڑھیں گے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے اور اس قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کریں گے اسی لیے ہمارے علماء کرام فرماتی ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی ڈگرییاں رائج ہیں سب سے بہترین ڈگری وہ قرآن مجید کا حفظ کرنا ہے قرآن مجید یہ دیکھیں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیات ہیں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیات اور یہ نازل کتنے عرصے میں ہوا ہے تئیس سال میں نازل ہوا ہے تئیس سال میں اور جو قرآن تئیس سال میں نازل ہوا ہے یہ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ سال کے بچے تین چار پانچ سال میں پورا قرآن ایسے حفظ کر لیتے ہیں کہ علیف لامبین سے پڑھتے ہیں ونناس پہ جا کر وہ رکھتے ہیں اور یہ اللہ جل اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے اس کتاب کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ہے چھوٹی بڑی جسے انسان اپنے سینے کی اندر اس طریقے سے محفوظ کر سکے کہ جب بھی انسان پڑھے گا نہ ایک زبر کا فرق آئے گا نہ ایک زیر کا فرق آئے گا نہ ایک نکتے کا فرق آئے گا کوئی کتاب اس دنیا میں ایسی نہیں ہے اور کسی انسان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ قرآن کے علاوہ میں نے فنا کتاب کو اس انداز سے حفظ کیا ہے آپ مشرق سے مغرب چلے جائیں شمال سے جنوب چلے جائیں پوری دنیا میں آپ بھومیں آپ کہیں سنیں لوگوں سے سورہ فاتحہ وہ ایک ہی انداز سے ایک ہی الفاظ سے سورہ فاتحہ آپ کو سنائیں گے ایک لفظ کا بھی فرق نہیں آئے گا ایک حرف کا فرق نہیں آئے گا زبر زیر پیش کا فرق نہیں آئے گا یہ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے اور دیکھیں نا یہ کتنی فضیلت ہے پڑھنے والے کیوں تو جو ملے گا سو ملے گا جس نے قرآن کو پڑھا ہے یاد کیا ہے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے اسے تو جو ملے گا وہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے ماں باپ بھی تو قربانی دیتے ہیں ماں باپ بھی تو اپنے بچے کے چار پانچ چھ سال وہ قرآن مجید کے لئے وقف کر دیتے ہیں تو ماں باپ کو کیا ملے گا سب سے کم نعمت سب سے کم نعمت جو قیامت کے دن ماں باپ کو دی جائے گی وہ یہ کہ ان کے سروں پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی چمک دمک سے سورد اور چاند بھی ماند پڑ جائیں گے یہ تو کم ترین نعمت انہیں ملے گی اس کے علاوہ پتنی کیا کچھ اللہ جللہ شانہو انہیں عطا فرمائیں گے ان والدین کو ان ماں باپ کو جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کروایا ہے اور یہ دیکھیں یہ قرآن مجید نہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے آپ کہیں کہ ہم چھٹیوں میں منٹوں میں اور مہینوں کے اندر ہم اسے حفظ کر لیں نئی تین چار پانچ چھ سال تو لگتے ہیں قرآن مجید کو یاد کرنے میں اور قرآن مجید کو حفظ کرنے میں تو اللہ جللہ شانہو نے ان آجات کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی قرآن کی بے اکرامی کرے گا اہل قرآن کی بے اکرامی کرے گا وہ اپنے آپ کو اس سزا کے لیے تیار رکھے کہ قیامت کے دن جب وہ ہمارے سامنے آئے گا تو ان کی اوپر ایسا پانی پھینکا جائے گا جس سے ان کے جسم کی کھال یہ جل بھن کر گر جائے گی اور یہ قیامت کے دن کی سزا بہت بڑی سزا ہوگی اور انہیں آگ کے اندر مقید کیا جائے گا آگ کے اندر انہیں قید کر دیا جائے گا چہار طرف سے آگ ہی آگ اوپر سے بھی آگ اور نیچے سے بھی آگ اور درمیان میں یہ جلنے والا کون ہوگا یہ بھننے والا کون ہوگا یہ قرآن کی بے اکرامی کرنے والا اور اہل قرآن کی بے اکرامی کرنے والا وہ اس آگ کے اندر جلے گا اور بھنے گا اور وہاں اس کی پکار کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا یہاں تو ہوتے ہیں دو چار پانچے لوگ مل جاتے ہیں اوہ جی فلا حافظ نے ایسا کیا فلا خاری نے ایسا کیا دو چار اور بھی چمچے کڑسے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں لیکن قیامت کے دن ایسا کوئی منظر نہیں ہوگا قیامت کے دن تنہ تنہا اس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیے کسی بھی موقع پر کبھی بھی اگر کوئی معاملہ ایسا بن پائے تو کبھی بھی قرآن کی بے اکرامی مت کی جئے گا اور کبھی بھی اہل قرآن کی بے اکرامی مت کی جئے گا ورنہ سخت ترین سزا کے لیے وہ تیار رہیے گا یہ تو آخرت کی سزا ہے اللہ دنیا میں دکھا دیتے ہیں دنیا میں ایسا انسان ظنیل و خار ہو جاتے ہیں اور دنیا میں ایسا انسان وہ بے توقیر اور بے اکرام بن کر رہ جاتے ہیں دعا فرمائیں اللہ جلل شاہدہ ہم سب کو صحیح معنی میں سبجنے کی عمل کرنے کے یہ قرآن مجید کو یاد کر کے حفظ کر کے بھول جانا کوشش کرنی چاہیے اگر کوشش نہیں کرے گا تو یہ بڑا سنگین ترین گناہ ہے یہ اور حدیث پاک میں بڑی سخت وعید آئی ہے اس لیے جو لوگ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا قرآن مجید کو یاد کرتے رہیں یاد کرتے کرتے اگر موت آ جائے گی تو قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھیں گے کہ آپ قرآن کو یاد کرنے والوں میں سے ہوں گے اور اگر آپ کہیں بھول گیا تو بھول گیا تو یہ تو ایک نہیں بی سیوں مثالیں چونکہ ہم تو لائن کے آدمی ہیں نا بی سیوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے قرآن کو یاد کیا قرآن کو یاد کرنے کے بعد پھر بھولا دیا تو وہ دنیا میں کیسے وہ خوار ہوئے ہیں کیسے وہ دنیا میں ظلیل ہوئے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک نہیں بی سیوں لوگوں کو دیکھا ہے یہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ یاد کریں اور یاد کرنے کے بعد پھر کہیں ہم پڑھیں نہ پڑھیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے صحابہ اکرام پتہ کیا کیا کرتے تھے صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ کاغت باغت سنی ہوا کرتے تھے وہ تو درختوں کے پتوں پر لکڑیوں کی جھان پر لکھا کرتے تھے قرآن بجید کوئی ایک دو آیتیں لکھ نہیں تو اس آیت کو وہ اپنی آنکھوں پر لگایا کرتے تھے اور پتہ کیا کہا کرتے تھے کہا کرتے تھے یہ ہمارے رب کا کلام ہے یہ ہمارے رب کا کلام ہے تو اس حد تک جب عزت دیں گے قرآن مجید کو پھر یہ قرآن سینوں میں محفوظ رہے گا اور جب بے اکرامی کریں گے بے توقیلی کریں گے تو قرآن تو بہت جند انسان کے سینے سے نکل جاتے ہیں تو اس لیے اگر کوئی بھائی کوئی ساتھی ایسا ہے جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا اور اب بھول گیا تو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرتے رہے ایسی حالت میں موت آگئی تو سمجھ نہیں جائے گا کہ قرآن یاد کرتے کرتے مرہے اور اگر بلکل پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر بڑی سخت وعید کے لیے وہ تیاد رہیے گا اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرم بسم اللہ